اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج پھر جمعہ کے نماز کے وقت کندھار میں ایک مسجد کے اوپر خودکش تفاقہ ہوا بڑی تباہی ہوئی اس کے نتیجے میں تقریباً تیس کے قریب جانے گئیں اور کہا جاتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں رات بھی بات ہے جمعہ کے نماز اس پر رش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں کافی تعداد میں اور جو دشمن ہے وہ بھی اسی وقت ٹارگٹ کرتا ہے جبکہ اجتماع بڑا ہو تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ کیلٹیز میرے اب اکوانستان میں صورتحال پہلے کی نسبت زیادہ بدلتی نظر آ رہی ہے یہ دہشت کردی کے واقعات ہوئے جس چیز میں بہتری ہے وہ تو وہ انسانی علمیہ جس سے ڈرتے تھے اس میں تو کچھ نہ کچھ دنیا سمجھتے ہیں کہ ضمیر جاگا لوگوں کا وہ کچھ نہ کچھ اس میں دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ذریعے یورپین یونین بھی ایک ارب بیورو وہاں پہ انہیں سینکشن کیا ہے جو کہ استعمال کیا جائے گا یہاں پہ خوراک پہنچانے کے لیے خوراک کے ساتھ تدویات وغیرہ پہنچانے کے لیے اور ضروریات زندگی سردی آ رہی ہے بلینکٹس وغیرہ لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ پاکستان ہو چائنہ رشیہ یہ سارے ملک کر رہے ہیں لیکن اس میں رشیہ ایک بیس اکتوبر کو ایک کانفرنس میں نکت کر رہا ہے اور یہ کانفرنس بنیادی طور پہ ہے اس کے لیے آہ افغانستان کے لیے جہاں افغانستان کے طالبان بھی جو کہ حکمران ہیں اس وقت وہ اٹینڈ کریں گے اور اس کو موسکو فارمٹ کہا جاتا ہے جس میں پاکستان بھی ہے چائنہ بھی ہے یہ خطے کے ملک ہیں جو کہ اس میں شریک ہیں اور کچھ اور بھی ملک ہیں جن کو کہ رشیہ نے دعوت دی ہوگی جیسے بھارت ہے بھارت نے وہ دعوت قبول کر لی اور اب وہاں پہ وہ کانفرنس میں شریک ہوں گے تو یہ ایک ایک طریقہ کار وضع کیا جائے گا اور لوگوں سے مختلف مبارک سے وعدے لیا جائیں گے کہ آپ یہاں پہ کیا کام کریں گے یا کیا پیسہ دیں گے جس کے ذریعے یہاں پہ ذمہ داریاں باندی جائیں اور جس کے ذریعے افغانستان کی مشکلات کم کی جائیں ایک اچھا قدم ہے آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے بھی غشیہ کوششیں کرتا رہے موسکو فارمٹ کے تحت وہاں پہ کانفرنسز ہوتی رہی ہیں تالبان بھی جاتے رہے ہیں لیکن امریکہ اور بھارت بھی انوائٹ کیے جاتے تھے بھارت ہمیشہ اب ضرور بھیجتا تھا یا وہیں جو ان کے انبیسیڈر ہیں اس کو کہتے تھے کہ آپ دیکھ لیجئے اس دوہ بھارت نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کیونکہ اللہ کا تو نہیں کہہ سکتے بھگوان کا شکر ادا کیا ہوگا اور اس پہ انہوں نے فوری طور پہ وہ دعوت قبول کی اور وہاں پہ تالبان بھی ہوں گے اور موسٹ پرابلی بھارت کوشش کرے گا تالبان سے وہاں پہ دوبارہ روابط قائم کرنے کے لیے کیونکہ جب پہلے تالبان کا قبضہ ہوا قابل کے اوبر تو اس وقت بھارت شور نہیں تھا یقین نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنا بوریہ بستر اور بال بچہ اٹھا کے وہاں سے اس طرح بھاگے جیسے کہ گدے کے سرسسین وہ حالات اور اب وہاں پہ بہتری اور ویسے بھی تالبان دنیا کو ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے یہاں پہ اپنی انویسیج بھی کھولیں انویس کریں یا وہاں پہ کاروبار کریں تاکہ اس ملک کو مسائل سے نکالا جا سکے اور صورتحال یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ان میں سے پہلے پچھلے جمعہ بھی ایک کندوس کی مسجد میں اسی طرح واقعہ ہوا تھا اور اس میں بھی کافی سارے لوگ مارے گئے تھے اور اس سے پہلے ایک مسجد جس میں کہ آہ زمیلہ مجہد کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے لیے آہ دعا وغیرہ کے لیے اجتماع تھا تو اس میں بھی انہوں نے آہ کافی آہ ایک دھماکہ اسی طرح کیا اس میں بھی کافی سارے لوگ مارے گئے تھے دس بارہ لوگ اس میں بھی مارے گئے تھے اب یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آخر کون لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں افغانستان کو دہشتگردی میں دھکیلنے کے لیے کون لوگ ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں کہ افغانستان ڈیسٹریملائز ہو جائے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ذمہ داری قبول کر دی ہے دائش کو کہ آج کے حملے کی ابھی تک کونوں نے آہ ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن جس طرح وہ شیعہ مشجد کے اوپر کیا گیا ہے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ دائش ہے کیونکہ دائش ہی یہ کام کرتی ہے اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا اور میں اکثر اوقات بتاتا ہوں اس کی تاریخ کہ وہاں پہ دائش کا کوئی وجود ہے سچ نہیں تھا یہ محترم عجید دوول صاحب یہ دوزار پندرہ میں یہ گئے شام اور عراق وغیرہ وہاں سے یہ کچھ دائش کے لوگوں کو لے کے آئے اور پھر یہاں پہ ان کے زیر سایہ آہ جو ہمارے ٹی ٹی پی کے لوگ تھے طالبان وغیرہ جو در بھاگے گئے اس میں پنجابی طالبان بھی تھے لشکر جنگوی یہ وہ جتنے یہ ٹیرل گروپ سے ان کے سپلنٹر گروپ کو یا ان کے چھوٹے گروپ کو لے کے کٹھا کر کے تو انہوں نے دائش بنائی اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ٹی ٹی پی سے کہیں زیادہ دائش ایک لیتھل گروپ اٹھا ہے اور اس نے بڑی تباہی مچائی ہے عراق میں شام میں تو وہ اگر اس گروپ اور اس پیٹرن پر ایک بنا دیا جائے تو پاکستان میں بہت سارا خون خرابہ کرائے جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں ایک وارن ٹیرر لڑی گئی جس میں کہ پاکستان آرمی نے بڑی کامیابیاں حاصل کی بڑی قربانیاں بھی دیں اور کامیابیاں بھی حاصل کی اور یہ جو گروپ تھا اس کو بڑی حد تک شکست تھی اب یہ افغانستان میں دوبارہ اس کو فعل کیا جا رہا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس کے اشارے پہ کیونکہ جب بھارت نے ہی اس کو پالا بھارت نے ہی اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا ٹریننگ کی اس وقت تو صرف پاکستان میں استعمال کیا لیکن آج چونکہ وہ خود افغانستان میں موجود نہیں اور وہ ان کے جو پپٹس سے ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی اشرف غنی اور اب وہ گورنمنٹ گورنمنٹ ہے جو کہ معافق نہیں ہے جس کو بھارت سمجھتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو پاکستان کے خلاف اس طرح دہشتگردی نہیں کرنے دے گی تو ان حالات میں وہ اس حکومت کو بھی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اس میں ان کو پوری طرح تعاون حاصل ہے امریکہ کا کیونکہ امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ ملک اور یہ خطہ کسی طرح سٹیبلائز ہو جائے اور پھر یہاں چائنہ اپنا بزنس بڑھا سکے چائنہ کے بزنس سے تو امریکہ خائف ہے اور چائنہ کی اکانومی بڑھتی ہے تو امریکہ کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے تو وہ نیچولی اس چیز کو روکنے کے لیے وہ اس خطے کو سٹیبل نہیں ہونے دیں گے ان حالات میں جب طالبان اپنے معاملات کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ فیلحال تو ان کو دائش کو قابو کرنے میں مشکلات ہیں وہ کوئی اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں لے سکے لیکن ان کو طالبان کو چاہیے کہ جو ان کے خیرخواہ ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں چائنہ پاکستان رشیہ اور ان سے انٹیلیجنس کی مدد لیں تاکہ یہ ان گروپس کو ہینڈل کر سکیں موسکو فارمٹ میں جب یہ جائیں گے تو موسکو میں بات ہوگی انڈیا ان کو بھارت ان کو چکنی چپڑی باتیں اور کہانیاں دردر کی کر کے تو وہ ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ افغانستان میں پاؤں رکھ سکے لیکن اسی پہ طالبان کی تباہی کا سلسلہ شروع ہوگا کیونکہ جب وہ باہر بیٹھ کے یہ ٹینٹیکلز ہر آ سکتا ہے تو ملک کے اندر آکے اگر آپ نے بٹھا دیا تو اس سے تو بہت سارا نقصان ہونے کا خشہ ہے طالبان کا نقصان زیادہ ہونے کا خشہ ہے لہٰذا موسکو فارمٹ میں طالبان کو مطاعت رہنا ہوگا کہ وہ انڈیا کے جہانسے میں نہ آئے اگر وہ بھارت طرف یہ ہے کہ طالبان اپنے معاملات کو بہت اچھی طرح نہیں چلا رہے غالبا ان کے جو نیچے مختلف آرگنز ہیں مختلف ان کے سٹیٹ کے جو جو آداریں ہیں ان میں کوہین نہیں یا ان کو پولیسی کی آہ پوری طرح اطلاع نہیں کہ پولیسی حکومت کی ہے کیا مثال کے طور پہ انہوں نے آہ پی آئی اے کو حکم دیا بھی ریسنٹی آہ آپ کہہ رہی جیے کہ کل دیا ہوگا آج کی بات ہے کہ فلائٹس بند ہو گئیں پی آئی اے کو کہا کہ جناب آپ قرائے کام کریں اب پی آئی اے کو قرائے کام کا حکم دینا ان کا کام نہیں تھا عام حالات میں کوئی بھی ائرلائن آتی ہے تو یا کوئی بھی وہاں پہ آہ اپنا کاروبار کرتا ہے تو آپ اس کو قیمت ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آہ مارکٹ جو ہے وہ خود اس کا حساب کتاب لیتی ہے اگر پی آئی اے مہنگی ہے تو لوگ دوسری ائرلائن سے ٹریول کریں گے لیکن آج وہاں صورت حالی ہے تھی کہ پی آئی اے ہی ایک ائرلائن ہے جو ٹریول وہاں پہ کر رہی ہے آپریٹ کر رہی ہے اب اس سے پی آئی اے سے مشابرت نہیں کی اور ان کو یہ کہا کہ آپ قرائے آ دے کرنے اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو جہاز یہاں نہیں لانے دیں گے تو ان کے اپنے لوگوں کو تکلیف ہو گی ایک ہی ائرلائن ایک ہی ذریعہ ان کا ملک سے باہر آنے جانے کا تو اس کو بھی انہیں اپنے ہماکت سے ختم کر لیا دوسری طرف یہ ہے کہ پی آئی اے نے جب یہ فلائٹس بند کی تو انہوں نے واضح کہا انہوں نے کہا کہ افغانستان کو آج بھی انٹرنیشنل ایلی ایک وار زون سمجھا جا رہا ہے لہٰذا ہمارے جہاز اور چیزیں جو ہم انشورنس جنکی کراتے ہیں انشور کرنے کے لیے ہم سے بہت مہنگا پریمیم بہت زیادہ پریمیم لیا جاتا ہے بہت مہنگی پالیسیز مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خرچہ بہت بڑھ گیا ہے ان فلائٹس کے اوپر جو کے کابل کی طرف ہم لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عام حالات میں ہم تین سو کیریئر تین تین سو لوگوں کو بٹھا کے فلائٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ہم بیک ایون کرتے ہیں یعنی انشورنس کے پیسے اور فلائٹ سٹراب بغیرہ فیور کا خرچہ یہ نکلتا ہے اور بلکل آپ کہہ لیجئے کہ ایون آؤٹ راب ہو جاتے ہیں پروفٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ تین سو کی بجائے ان کو بھی کم کریں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آہ کرونا کی بجائے سے وہ انفیکٹ نہ ہو یا سیٹیں ان کو زیادہ کھولی مل جائیں تو انہوں نے کہا جی وہ تو بالکل ہم پورے نہیں ہم تو بریک ایون بھی نہیں کر سکتے تو پیسہ کون اپنی جیر سے ڈالے گا سو ان حالات میں طالبان کو بجائے اپنے اوپر مشکلات انپوس کرنے کے بجائے اس کے اوپر مسائل بنانے کے ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ مسائل کو سلجھانے کی طرف آیا سلجھانے کے لیے ان کو مشاورت کرنی ہوگی اب یہی کام پی آئی ای ایسے مشاورت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا باہر صورت اس سٹیج کے اوپر طالبان کو ابگر اپنا ملک سٹیبلائز کرنا ہے تو ان کو ہمسائیہ ممالک خاص طور پر جو ان کے خیرخواہ ہیں ان سے انٹیلیجنس کی بھی ہیلپ لینی چاہیے انٹیلیجنس شیرنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ دائش زیادہ ایفیکٹر بنانا ہوگا بڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں وہ وہاں پہ نقصان نہ اٹھائیں ان کے جانے نہ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایرلائن آپ کو اپریٹ کرتی ہے اس سے بھی آپ اپنے کمس کا معاملہ سیدھے کریں اور یہ ملک سٹیبل کرنا بہت ضروری ہے ہم طالبان کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک سٹیبل ہو کیونکہ ان کی سٹیبلیٹی سے ہی ہمارے خطے کی سٹیبلیٹی جڑی ہے جہاں پاکستان چائنہ رشیہ وغیرہ یہ سب ملک دائش کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں اور یہ سب کلیکٹیبلی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ دائش کو اس خطے سے ختم کیا جائے صرف طالبان کو اپنے ہمسائے ممالک سے کوارڈینیشن کرنی ہوگی اور اس خطرے کو نمٹنے کے لیے ایک تعاون مانگنا ہوگا آج کے لیے اتنے ہی افاجہ پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات